موسیقی نمسکار سوگا تھے آپ کا ہمارے اس وشیش کارکرم سر کی جیوتی میں کہتے ہیں وقت ضرور لگتا ہے لیکن ہنر اپنا مقام حاصل کر ہی لیتا ہے نیپا نگر کی رہنے والی جیوتی دیشمک کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے آج ان کی آواز کے لاکھوں دیوانے ہیں ایک نظر ڈالتے ہیں ان کے سوریلی سفر پر اور پھر اس کے بعد خود ہم جوتی سے سیدھے چڑھیں گے شومتی مئیہ سے بولے نند لالا رادہ کیوں گوری میں کیوں کھالا رادہ کیوں گوری میں کیوں کھالا ساتھیم سیوہم سندرم ساتھیم سیوہم سندرم سندرم ساتھی سی ساڑھی پھینے چہرے پر سومتہ لیے آنکھوں میں کچھ پانے کی للک اور آواز میں ساکشات سرسطی کا آواز جہاں یہ آواز ہے نیپانگر کی رہنے والی 48 سال کی جوتی دیشمک کی جو ان دنوں شوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے بچپن سے ہی جوتی بائی دیشمک کو گانے کا شوق تھا لیکن صحیح منچ اور گھر کی خراب حالت نے اس آواز کو وہیں دبا دیا موسیقی اسے سمیے کا فیر ہی کہیں گے نیپانگر کی ایک سنس تھا جاگرتی کلا کیندر کے سنچالک مکیش دربار نے جوتی بائی کے ہنر کو پہچان لیا اور ان کے گائے گانوں کو شوشل میڈیا پر فائرل کر دیا جس کے بعد دن پر دن جوتی بائی کے پرشنشک پڑھتے جا رہے ہیں نیچیوب سے ہمارے چھوٹے شہر نیپانگر میں اتنی بڑی پرتیوہ موجود اور ہمیں جانکر ہی نہیں تو پہلا دھنیوہ تمہیں آپ میڈیا والوں کو کہوں گا کہ آپ نے اسی پرتیوہ کو کھوجا اور کھوج کر کے آپ کے مادیم سے ہم تک ان کو پہنچایا ہے میں اپنی جو سنس تھا ہے نیپانگر جاگرتی کلا کے اندر جو کلاکار اکھلے کام کرتی ہے جیسا کہ یہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہم لوگ دیش و ویدیوشوں میں پروگرام کرتے جوتی بچمن سے ہی سنگر بننا چاہتی تھی لیکن پاریوارک حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ اپنے ہنر سے اپنے ہاتھوں کو مجبوط کر سکیں لیکن انہوں نے اپنے ہنر کو زندہ رکھا چاہے حالات جیسے بھی رہے ہو ان کی آواز کے اتنے پرشن سکتے کہ مندروں میں انہیں بچن گانے کیلئی بلائے جاتا تھا مول گروپ سے جوتی بھائی دیش مک مہراشت سے ہیں لیکن ہنڈی بھاشا میں ان کی پکڑھ لوگوں کو حیران کر دیتی ہے یہ پیسہ یہ کھانا میرے لیے کچھ بھی مہینے رکھتا ہوں میں ان بات جان میرا صرف میں بشوانس کرتی ہوں ان پر جو کرنا ہے نئی کرنا وہ کرے صرف آپ ماتے ہیں اپنے اپنے سردہ اپنے اپنے بھکتے سبی کو اپنے اپنے بھکتے جتنے مجھے 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 دھوک دیئے وقت ضرور لگتا ہے لیکن ہنڈر کو اپنے مقام مل ہی جاتا ہے ایسا ہی کچھ چوتی بھائی دیش مک کے ساتھ ہو چوتی دیش مک بھکوانشپ کو اپنا سب کچھ مانتی ان کا ماننا ہے کہ آج بھکوان نے ان کی بات سن لی نیپا نگر سے نریش چوک سے کی ریپورٹ تو جیسا کی ہم کہہ رہے تھے کہ وقت ضرور لگتا ہے لیکن ہنڈر کو اپنا مقام مل ہی جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ ہوا سر کی جوتی دیش مک کے ساتھ اور اس وقت ہمارے ساتھ نیپا نگر سے سیدھے جوتی دیش مک خود جوڑ رہی ہیں کچھ عطیت میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کچھ پرانے سوال مہاراستر سے ہیں آپ مہاراسترین پر یقیناً آپ کی پکڑ اچھی ہوگی لیکن جب آپ ہندی کے گانے گا رہی ہیں تو لوگوں کو یہ بھی حیرت ہو رہی ہے کہ ایک مہاراسترین اتنے صاف آواز میں صاف اور شد ہندی میں گانے گا رہی ہیں تھوڑی سی آپ کے پیچھے زندگی میں جانا چاہیں گے مہاراستر کے کس علاقے میں آپ پیدا ہوئیں آپ کا بچپن کیسے گزرا ہم نے یہ بھی آپ کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب آپ چھوٹیں تھیں اسی عمر میں آپ کے ماں باپ کا ساتھ چھوٹ گیا اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی جلدی ہی آپ کے پتی کا ساتھ بھی چھوٹا اگر تھوڑا جاننا چاہیں گے آپ کے پریوار کے بارے میں آپ کے بچپن کے بارے میں میں پہلے عمروٹ بھی رہی تھی سار عمروٹ بھی میرے واتا پیتا رہی تھی اور میرے ماتا پیتا گزرنے کے بعد میں راہی چلی آئی اور میری شادی عمروٹ بھی ہوئی تھی عمبان دیوی کے مندر میں پھر اس کے بعد میں میں راہی چلی آئی راہیر میں کم شکا ہوں یعنی جندگی میری راہیر میں بیٹھ گئی مہاراک سے میں آتا ہے جنگا جنگے میں آئیر ماتا ہے جنگا آپ کچھ پیکٹیس کرتی تھیں؟ کوئی ریاست کرتی تھیں؟ ہاں سر لیکن پریکٹیس میری ایسی تھی جی لاتا دیدی کے گانے تھے میں کیسٹ لگا تھی اور پوچا مارنا کھانا بنانا بچوں کا دیکھ بھال کرنا خیتوں میں جانا یہ میرا کام تھا کیونکہ میرا سپنا ادورہ لگتا تھا اس لئے میری امید چھوڑ دیتی پھر بھی وہ یادوں کے ساتھ میری زندگی بھی ہے یعنی سنگیت مجھے بہت اچھا لگتا تھا بچپن سے جب لاتا دیدی کا جب دارہ لگتا تھا تو میرے آگنے سے آسو نکل پڑتے تھے تھا یعنی لاتا دیدی کو میرے بچپن سے میں نے گروہ مانا ہے اور ماں کی بھومی کا دی ہے کیونکہ اندر سے آتما یعنی میرے آتما سے میں نے لاتا دیدی کو میں نے ماں مانا ہے کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا تھا کہ بھائی بھگوان سے فراتنا کرتی تھی شیو سے کہ بھولے دار جو میرے پال جو مانت آپ کی دیئی ہے تو کچھ بھی اپائے نہیں ہو رہا تو اس کو ہٹا دو ایسی بولتی تھی سر بھائی چلیے لیکن دیر سے ہی صحیح بھگوان نے آپ کی سن لی ہے اور آپ کی آواز جو ہے اب تمام دنیا کے سامنے ہیں لوگ آپ کی آواز کو بہت پسند کر رہے ہیں بچپن سے آپ نے لتا منگیشکر کو اپنا گروہ مانا اور انہی کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے پریکٹس کی ہم چاہیں گے کہ اگر آپ ہمارے درشکوں کے لیے ہمارے لیے اپنے اسی گروہ کا گیا کوئی ایک گیت ہمارے لیے گن گنا سکیں ہمارے 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 خود جند لے گیا دل کا جانی یہ خود بے جان رے گیا جند لے گیا مہمان چنا گیا گھر سے یہ خالی مکان رہ گیا جند لے گیا دل کا جانی یہ خود بے جان رے گیا جند لے گیا کابو سے تک دیرے کب بندی ہے پانی پہ تسویرے کب بندی ہے دارنگ رہا کوئی باکے نہ کوئی نشان رے گیا جند لے گیا دل کا جانی یہ خود بے جان رے گیا جند لے گیا جند لے گیا جند لے گیا جتی جی بہت بہت خوب آپ یقین کر سکتی ہیں اس بات کیلئے آپ کی جو آواز ہے اس میں واقعی آپ کے گروہ کے کچھ نہ کچھ گھن ضرور ملتے ہیں تب ہی جب آپ گاتی ہیں آپ کی آواز میں لوگ آپ کے گروہ کو یعنی لطا منگیشکر کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ہم سے باتچیت کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ بنسل نیوز اور اس کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کو آپ کی آنے والی زندگی کے لئے ڈھیر و شب کامنائے دیتے ہیں ہماری اس خاص پیشکش میں فیلحال اتنا ہی خبروں کا سلسل آگے لگتار جاری ہے ہم دیکھتے رہیے بنسل نیوز